آج میں آپ کو ایک ایسا نسکہ دینے جا رہا ہوں اگر وہ آپ نسکہ استعمال کرنے لگ جائیں اور اپنی زندگی کا حصہ ملا لیں تو یقین مانیں آپ کو کبھی کوئی انشاءاللہ اللہ کے حکم سے بماری نہیں ہوگی صحت بالکل زبردست رہے گی فٹ رہیں گے آپ دیکھ رہے ہیں دوستو حکیم علی ہیلتھ اینڈ بیٹی ٹیپس تو دوستو آئیے شروع کرتے ہیں دوستو سب سے پہلے ان لوگوں کا شکریہ جنہوں نے ہمارا چینل سبسکرائب کیا اور ان لوگوں سے ریکویسٹ جنہوں نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا کیونکہ اس میں آپ کو ملتی ہے مستند اور ورکنگ ریمیٹیز دوستو آج میں بڑا زبردست نسکہ دینے جا رہا ہوں اور دوستو بہت سارے حکیم حضرات یہ نسکہ کبھی نہیں بتائیں گے اس کی ریزن یہ ہے کہ اگر ہم یہ جب نسکہ آپ کو یہ اتنا زبردست نسکہ ہے یہ آپ کی فٹنس برقرار رکھتا ہے آپ کی مائنڈ پاور ہر قسم کی طاقت آپ میں برقرار رکھتا ہے آپ کو فٹ رکھتا ہے آپ کو بمار ہونے ہی نہیں دیتا ان شورٹ ورڈز تو اس کو اگر آپ استعمال اپنی زندگی کا حصہ بنالیں تو آپ کو کبھی کسی ڈاکٹر اور حکیم کی ضرورت نہیں پڑے گی دوستو یہ بہت سمپل سا نسکہ ہے ہمارے اسلام میں بھی اس میں تین چیزیں ہوتی ہیں اس کا ذکر ملتا ہے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا ہے ان تمام چیزوں کا اپنی حدیث میں سنت میں اس کا ہمیں مل جاتا ہے تو اس میں جو تینوں چیزیں ہیں وہ بہت ہی فضیلت رکھتی ہیں اور اگر آپ اس کو اپنی زندگی کا اس نسکے کو حصہ بنا لیتے ہیں تو یقین ماننے آپ بماری آپ کے خاندان سے نکل جائے گا بماری نام کا یہ لفظ اور آپ میں اتنی فٹنس رہے گی اور اتنی ہشاش بشاش رہیں گے کہ آپ بھی پریشان ہوں گے کہ یار یہ جو پہلے ہمیں سوست رہتا تھا پہلے بمار رہتا تھا اب مجھے کیا ہو گیا ہے زیادہ وقت نہیں لوں گا نسکے کی طرف جاتے ہیں ایک چھوٹی سے آپ نے عادت ڈالنی ہے اس نسکے کی میں نام دیتا ہوں کہ جی نام تو چلے میں بعد میں بتاتے ہیں اس کا میں ایک نام بھی نسکے کا میں نے رکھا ہے لیکن اس کو میں سمپل بتاتا ہوں آپ نے صبح اٹھنا ہے اور ناشتے سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے چھوٹی چمچی شہد لینا ہے نسکے میں بتانے جا رہا ہوں چھوٹی چمچی شہد لیں گے اس میں صرف سات سے دس دانے آپ نے ڈالنے ہیں کلون جی کا چھوٹی چمچی جو چائے کی ہوتی ہے اس میں شہد اس میں سات سے دس دانے کلون جی کے اور اس کو آپ نے موہ میں ڈالنے گے دو تین چار سیکنڈ پائیں سیکنڈ آپ اس کو موہ میں رکھ کے ذائقہ لیں گے کیونکہ شہد کا بڑا مددار ذائقہ ہوتا ہے بڑا خوشگوار ذائقہ ہوتا ہے چھبائیں گے بلکل نہیں کیونکہ اس میں میں نے کلون جی ڈال لی ہے کلون جی کبھی چھبا کے نہیں کھاتے میں پہلے بتا چکا ہوں ٹھیک ہے اس کو دو سے تین چار پانچ منٹ ذائقہ لیجئے موہ میں اور نیم گرم دودھ جو ایک گلاس ہوگا اس سے پھر بعد میں پی لیجئے اس کے بعد کلون جی آپ نے چھبانی نہیں اس کو دودھ کی مجھ سے اندر نگاہ لینا ہے تو دوستو یہ چھوٹا سا نسکہ ہے کہنے میں کچھ نہیں ہے اور یہ بلکل گریلو سی چیزیں ہیں ہم روز مرا زندگی میں اس کو دیکھتے رہتے ہیں شہد ہے کلون جی ہے دودھ ہے لیکن یہ دوستو اتنی زبردست اور اتنی ہیلڈی چیزیں ہیں اگر آپ سوچ کے دیکھیں میں ایک ایک کے فائدے نہیں بتاؤں گا دودھ کا فائدہ کسے نہیں بتاں ہمیں ویڈیو بنا چکاں کہ دودھ کے کیا کیا فائدے ہیں کلون جی کے فائدے میں کہتا ہوں آپ پوچھے نا میں اس میں نہیں بتاؤں گا میں بتا چکاں مختلف ویڈیو میں کس کو نہیں پتا کلون جی کے کیا فائدے ہیں شہد دوستو کس کو نہیں پتا شہد کے کیا فائدے ہیں اس کے بارے میں بتا چکاں میں لمبی بات صرف اس لیے کھہچ رہا ہوں ہر ایک کو بہت سارے لوگ مجھے کمنٹ میں کہیں گے لمبی بات نہ کریں لیکن لمبی بات کیسے نہ کروں ان چیز میں کہاں فائدے اتنے ہیں اب میں نسکے کے شوٹ کرتا ہوں اس ویڈیو کو اور صرف نسکے اگر آپ اس نسکہ استعمال کرتے ہیں ڈیلی کا تو کیا کیا فائدے ہوتے ہیں وہ بتا دیتا ہوں گننا شروع کریں دوستو بڑھا ہوا وزن ہتم ہونے لگ جائے گا اور آپ کا وزن کبھی نہیں بڑھے گا کولیسٹرول آپ کا جو ہے کنٹرول میں رہے گا کوئی دل کی بماری نہیں ہوگی زبردست انٹی اوکسننٹ چیزیں یہ ساری کینسر سے انشاءاللہ بچائیں گی انٹی اوکسننٹ ہیں تو سکن فریش اور ینگ رہے گی امیون سسٹم زبردست ہو جائے گا بماریاں پاس نہیں آئیں گی ٹھیک ہے دوستو دل کو مضبوط کریں گی ہر قسم کی طاقت آپ میں انشاءاللہ آئے گی آپ کی کیونکہ دودھ ہے اس میں ہٹیاں آپ کی اور دانت مضبوط ہوں گے بال اچھے ہوں گے آئی سائٹ جو ہے بہت اچھی ہو جائے گی آنکھیں کبھی کمزور نہیں ہوں گی حافظہ طاقتوار ہو جائے گا ذہن میں سوچنے سمجھیں گی طاقت پیدا ہوگی آپ کو بھوک لگے گی جو کھائیں گے انشاءاللہ حضم ہوگا اور جو آپ کھائیں گے اس کی غزائیت انشاءاللہ آپ کے جسم کو لگے گی یہ اس کو برین بوسٹر بھی کہتے ہیں اس کو اگر آپ کوئی سٹوڈنٹ اس کو یا کوئی ایسا بندہ جس کے میں دماغ ہی کام کرتا ہے اس کو لینے لگ جائے تو اس کا دماغ انشاءاللہ سپر کمپیوٹر سے بھی تیز چلے گا دوستو یہ صرف موٹے موٹی باتیں میں نے بتائی ہیں میں نے کہا تھا نوٹ کال لیجئے یہ میرا زبردسترین اس کا ہے اور یہ انشاءاللہ مجھے جن حکیم صاحب نے دیا ہے وہ تقریباً ان کی عمر 95 سال ہے اور ابھی بھی اس عمر میں ان کا حافظہ جوانوں سے بھی اچھا ہے طاقت رکھتے ہیں پھرتی چستی رکھتے ہیں اس عمر میں بھی تو میں آپ کو ریکمنٹ کروں گا یہ زبردست گولڈن نسکہ ہے اس کو استعمال کریں کچھ بھی پوچھنا ہو اس نسکے کے بارے میں تو مجھے کمنٹ میں لکھئے میں آپ کو انشاءاللہ جواب دوں گا اسی کے ساتھ یہ چھوٹی سی ویڈیو میں ختم کرتا ہوں نیکس ویڈیو میں پھر ملیں گے اور پھر میں اینڈ میں ریکویسٹ کروں گا کہ ہماری ویڈیو شیئر کیجئے کریں اپنے فیملی اور فرینڈ سے اس کے ساتھ اجاتر چاہوں گا